السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا کو الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گریاز ویلوگ تو جی پانچ ماں ویلوگ ہے میرا نران کا گان کے ٹریپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وقتاً فوقتاً یہ صبح رات تک کا ویلوگ میں نے پچھلا ڈالا تھا اور صبح اٹھ کے ہم نے یہ ناشتہ کیا ہے میں ناشتہ نہیں کر رہی مجھے ساری رات نین نہیں آئی تھی تو میں اپنے لیے بس چائے اور ایک بند ہوتا ہے جو وہ لیا ہے تو یہ بچے ہیں اور ہم نے ناشتہ اگرہ کر لیا ہے اب ہمارے جو مرد حضرات تھے وہ اپنی گاڑییں لینے گئے ہوئے تھے پیچھے سے پہاڑوں کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں اور یہ بازار تھا کاغان کا بازار ہے اور آج ہم نکل رہے ہیں ناران کی طرف پہلے کاغان آتا ہے پھر ناران آتا ہے ناران جا رہے ہیں اور آج آج کا جو ویلوگ ہے نا یہ نظاروں سے ویوز سے خوبصورتی سے سب چیزوں سے بھرا ہوا ویلوگ ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ مزا آئے گا اور مجھے میں ویوز بہت زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس لیے میں نے بہت زیادہ ویوز اچھے اچھے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کہرے آپ کو اچھے نظر بھی آ جائیں اور رستے کئی جگہوں پہ بہت زیادہ جیسے روڈز خراب ہوتے ہیں نا روڈز کئی جگہوں پہ بہت زیادہ خراب تھے جس کی وجہ سے گاڑی بھی ہلتی تھی اور میرا کیمرہ بھی ہلتا تھا باقی آپ ویوز دیکھیں اور آگے آیا ہے برف کا گلیشئر جو کہ ہم نے بہت انجوائے کیا اور آپ لوگ بھی دیکھیں اور اس کی ڈیٹیل میں آگے بھی آگے بتاتی ہوں جا کے آپ کو اپراہی میں تا دیکھو اسماعیل میں تا دیکھو شاہل اچھا یہ برف ہے یہ بہت چندہ پانی ہم گئے تھے لیکن تھڈا ہی نہیں ہوا گیا اور یہ دیکھیں برف جیسے پریج میں سے دموہ نکلتا برف کا یہ گلیشئر ہے گلیشئر ہے میں گئے کہ میں ہوں سپڑا ہی نہیں ہو گیا یہ برف ہے گلیشئر ہاں تو جی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہی میں لائی و لاگنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو لوگ وائز وور کرتے ہیں انہوں کو لائی و لاگنگ کرنا کافی مشکل لگتا ہے میں گلیشئر کو جب برف کہتی تھی فورا میرے ہسپنڈ مجھے کہتے تھے یہ برف نہیں گلیشئر ہے تو گلیشئر تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت بہت تھنڈا تھا یقین کریں کہ پاؤں بلکل سن ہو گئے تھے ہم گئے تھے اندر تو لیکن انجوائے بہت کیا اور بہت زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے ہم ایسی برف ہو یا گلیشئر ہو نا تو باہر باہر رہنا چاہیے تو بہت زیادہ رستے میں جگہ جگہ پہ ہمیں یہ گلیشئر نظر آتے رہے لیکن ہم ہر جگہ نہیں رکے کیونکہ ہمارا آج کا دو جگہوں پہ ہم نے جانا تھا لیکن آج کا جو و لاگ ہے میں لولو سر جھیل تک آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ اور ساتھ ساتھ خوبصورت نظار ہے اور یہ سامنے آپ کو گلیشئر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے وائٹ وائٹ کیوں برف ہے اس پہ لوگ اوپر چڑے ہوئے یہ بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگ سلیپ ہو رہے تھے اور خواتین اکثر سلیپ ہو جاتی ہیں تو یہ مطلب کئی لوگ جوش میں آ جاتے ہیں جب اتنی خوبصورتی اور ایسے دیکھتے ہیں نا گلیشئر وغیرہ تو اوپر چڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے مطلب کنٹرول کنٹرول میں رہ کے آپ انجوائے کریں تو وہ صحیح رہتا ہے میں نے خود بھی نہیں کی اور میں نے کرنے بھی نہیں دی اپنی ساتھ والی جو میری گاڑی تھی اس میں بھی جتنے بھی افراد تھے سیفٹی سیفٹی سے ہم لوگوں نے نا انجوائے کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا تو جی سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ ہے ناران کا اور ہم ناران میں اب انٹر ہونے لگے کاغان ختم ہو چکا ہے وائلکم ٹو ناران لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں کی خوبصورتی کبھی بھی آپ کا ٹریپ کرنے کا پلان بنے ناران کا گان کی طرف بابو سر ٹاپ کی طرف تو آپ لوگوں نے جو میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ ویلاغ میرا آخری ہوگا لاسٹ میں بھی میں نے یہ کہا تھا اسی میں میں نے سب کو چیٹ کر دینا تھا لیکن بہت لمبا ویلاغ ہو رہا تھا اس لیے نیکسٹ میرا آخری ویلاغ ہوگا آؤٹنگ کا وہ ہوگا بابو سر ٹاپ کا اور میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی لیکن میں ابھی فیلہار آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ سا سا دیکھتے بھی جائیں یہ ناران کا بزار ہے اور بہت خوبصورت ہے اس میں ساری روایتی اور خوبصورت یہاں کی نا اچھا جی یہ ناران کا جو بزار ہے یہاں پر خوبصورت چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر اتنی ٹرافک ہوتی ہے اور اکثر اوقات یہاں پر ٹرافک جیم ہوتی ہے پہلہ حال ہم نے یہاں سے نکلنے کی ہی آفیت سمجھی کہ ہم یہاں سے نکل جائیں ہر جگہ پہ آپ کو یہ گلیشے نظر آئیں گے مٹی سے ڈھکے ہوئے بچارے کیونکہ اب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے برف باری کا جو بھی سلسلہ تھا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ بابوسر ٹاپ کا میرا ولاغ آئے گا لیکن آپ نے اگر جانا ہے تو ناران کے ان رستوں کے لیے اپنی تیاری کر کے جائیں جہاں پہ بھی آپ کو بیوٹی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی نظر آئے وہاں پہ رکیں آپ نہ تھوڑا سے انجوائے کریں ٹائم سپینڈ کریں آپ کو ٹارگٹ نہ رکھیں کہ ہم نے بابوسر ٹاپ کو ہاتھ لگا کے آنا ہے کل بابوسر ٹاپ بھی دکھا دوں گے آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم بابوسر ٹاپ کو ہاتھ لگانے جارے تھے اس لیے ہم کہیں پہ بھی زیادہ نہیں رک رہے تھے کیونکہ ہمیں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا تھا پھر انہی رستوں سے ہم نے واپس بھی آنا تھا تو اس لیے اتنے بڑے بڑے گلیشئر بھی تھے رستے میں رات کا جو یہاں کا سفر ہے بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے اور وہ رستے بھی روک دیتے ہیں کہ اب جانے والے حضرات کو وہ روکنے لگ جاتے ہیں کہ آگے واپسی کا پھر آپ کے لیے ٹائم شورٹ رہ جاتا ہے بہرحال بہت ساری نصیحتوں کے بعد دوبارہ چلتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف دنیا آپ دیکھ رہے ہیں گلیشئر کے اوپر چڑی ہوئی ہے اور انجوائے کریے پل آپ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں اور خوبصورتی دیکھیں پہاڑوں پہ لوگ جا رہے ہیں اور میرا دل ہر جگہ پہ یہ کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ سٹیک کریں یہاں پہ چائے پیئیں ہمارے ساتھ اتنا سامان تھا اور ہم بیٹھیں لیکن ہمارے مرد حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم ہم پہلے جہاں پہ جا رہے ہیں وہیں بھی ہم ہوکے ہیں واپس ہی بھی ہم دیکھیں گے اچھا جی میرے ہزبن کے کام چیک کریں میری سیلفی سٹیک کے ساتھ اور یہ کر رہے تھے برف کو چیک کیونکہ ہاتھ سے تو بلکل بھی یہ ہل بھی نہیں رہی تھی تو کوشش کر رہے تھے کہ پھر کہہ رہے تھے بہت سخت ہے بھئی میں ان کا واپس دیتے ہیں خدا نہ خاصتا ٹوٹ نہ جائے دریائے کنھار میں نے پچھلے ویلاؤز میں دکھایا کافی نیچائی میں تھا نیچا تھا لیکن اب یہ ہمارے بلکل برابر آتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس میں ضرور پاؤں ڈپ کر کے بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی اچھا جی بہت ساری رستوں پر ایسا تھا کہ میں موبائل رکھتے تھی کہ میں خود سمجھ نہیں آرہا ہوتا تھا کہ موبائل سے دیکھوں اگر موبائل سے بناتی تھی تو موبائل کی طرف دیکھنا پڑتا تھا تو میں موبائل رکھ کے خود اپنے فیلنگز لینا چاہتی تھی جب دیکھتی تھی تو میں آٹ اوف کنٹرول اللہ تعالی کی شان بیان کرنے لگ جاتی تھی انچی انچی اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی ایک تسبیح ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنے لگ جاتی تھی تو بچے سارے میرے بچے سارا میرا نظارہ لے رہے تھے کہ ماما تو آٹ اوف کنٹرول ہو رہی ہے تو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا دل ان جگہوں پہ رہتا جا رہا ہے جو نظارے گزرتے جا رہے ہیں تو میرا دل ادھر رہتا جا رہا ہے تو جب ہم گھر واپس آئے نا تو میں جب اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ میرا دل تو ادھر ہی رہ گیا تو میرا درمیان والا بیٹا کہتا ہے ماما سولہ ہزار دفعہ آپ نے بتا دیا ہے آپ کا دل ادھر ہی رہ گیا ہے اگر آپ کا دل ادھر ہی رہ گیا تو آپ پھر زندہ کیسے ہیں بچے بچے مجھے یعنی تنگ ہو گئے تھے کہ میں اتنی ایموشنل ہو جاتی تھی اس خوبصورتی کو دیکھ کے جو کہ آپ کو موبائل میں شاید اتنی خوبصورت نہ لگ رہی ہو لیکن واقعی بہت خوبصورت تھی یہ اور جس کو پساند ہونا اور جس کی مطلب کہہ لیں کہ جس کا مجھے مجھے یہ چیزیں چاہیئے تھی وہ مجھے مل گئی اپنے ذہنی سکون کے لیے اور میں نے اپنے سپنٹ سے کہا تو مجھے گرین گرین جگہ پہ لے جائے تو میں اب جا کے پہنچی تھی ہر طرف گرین گرین خوبصورت پہاڑ تھے اور سکون تھا بہت سکون تھا اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ہم ہماری روڈ کھائی سے کافی دور تھی کہ ہم سیفٹی سے جا رہے تھے اور بڑا خوبصورت موسم تھا اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی آبشاریں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ایک آبشار ہے اللہ تعالیٰ کا اتنی گہری فیلنگ نہیں آتی جو مجھے آ رہی تھی جو جن سے میرے بچے بھی تانگ ہو رہے تھے کہ ماما تو کچھ زیادہ ہی ایکسٹرائی انجوائے کر رہی ہے تو جی یہ دیکھیں آبشاریں میں کہہ رہی تھا مجھے آبشاریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاؤ جب ہم گاڑی پہ جا رہے تھے نا میں نے کہا روک تو ہم اتنا زیادہ سکتے نہیں ہیں تو روکے بھی ہیں ہم دو تین دفعہ آگے دریائے کنہار بلکل ہمارے بیلنس آ جائے گا تو پھر ہم وہاں پہ روکے تھے تھوڑا سا بچوں نے بہت زید لگائی ہوتی پانی میں جانا ہے لیکن ہم نے اس جگہ پہ روکا جہاں پہ پانی بلکل ہی ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا آ رہا تھا اور وہاں پہ بچوں کا چلو ہم نے کہا اتنا زیادہ ان کا دل کر رہا ہے تو یہ دیکھیں خواتین اوپر سے ان کو ہاتھ پکڑ کے لائے جا رہا ہے اور جی اتنا یہ سلیپری ہوتی ہے دہرے برف ہوتی ہے سلیپری ہوتی ہے تو ایسی غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ان خواتین کو لے کے ہی اتنی بھدرو خاتون کو تو بلکل ہی نہیں لے کے جانا چاہیے تھا گلیشئر اس طرح ٹوٹ بھی جاتا ہے جس طرح وہاں ٹوٹا ہوا ہے کو دانخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے تو یہ سارا پانی جو اتنی تیزائی سے آ رہا تھا نہیں سارا گلیشئر کا یہ آ رہا تھا اور اگلے ویلاغ میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہمارے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی تو لیکن سارے جب بھی ہم کسی کی ویڈیو دیکھتے نا اسے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کو اور ہماری انفومیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھی پلان بن رہا ہو کہ ہم نے ناران کاغان جانا ہے تو ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو اگر ہم کسی کا ویلاغ اور کسی جو ناران کاغان کی ڈیلی ڈیلی بیسیس پہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں حالات و واقعات ان کیا ہمیں سن لینا چاہیے کہ آج کر وہاں پہ کیا حالات ہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہم نے سب جگوں پہ سرچ کر کے میں بہت زیادہ سرچ کر رہی تھی اور میں نے وہی پہ ہوتل دیکھ لیا تھا جس میں ہم نے سٹے کرنا ہے یعنی سب چیزیں ہمیں پہلے ہی کر لینی چاہیے ایک تاکہ نا ہمیں تنگی نہ ہو حالات و واقعات ہمیں پتا تھا بیلنس بیلنس چل رہے ہیں تو اس لیے ہم آئے اور بہت الحمدللہ ٹھیک رہا سارا کچھ تو جی یہ خوبصورت نظار ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں پہاڑوں میں کتنی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی بس دیکھتے جائیں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ آج کا ویلاغ ویوز ویوز پہ مبنی ہے جو ہم میں اپنے سبنٹس کہہ رہی تھی یہ ہم اکثر کیلنڈر آتا ہے نا گھر میں تو اکثر یہ پہاڑوں کے کیلنڈر آ جاتا ہے تو میں نے کہا یہ تمہیں پہاڑوں میں دیکھتی تھی اتنے خوبصورت پہاڑ اور یہ تو کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ان کیلنڈرز میں یہ پکچر دیکھ لیں کوئی کسی بھی طرح کا پوسٹر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو خوبصورتی ہم دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے تھے وہ واقعی کہیں پہ بھی نہیں ہم دیکھ سکتے بہرحال آپ لوگ بھی نہ تنگ ہو جائیے کہ میں اتنی زیادہ خوبصورتی اس کی بھیان کر رہی ہوں لیکن ضرور جائیے کہ جو خواتین خواتین خاص طور پر جو مجھے سن رہی ہیں وہ ضرور اپنا ٹرپ کریں اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اگر آپ پاکستان سے باہر بھی ہیں تو کہیں وہاں پہ خوبصورت جگہ ہے گرین گرین جگہ ہے تو یہ ایک میری امیر کہتی ہوتی تھی کہ ہرا رنگ پہننے سے نا ذہن کو سکون ملتا ہے اور ہرا رنگ تھنڈا لگتا ہے آنکھوں کو نا تو شاید میں نے یہ باتیں بھی سنی ہوئی تھی تو اس لیے بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سارا کچھ تو جی ہم اب جا رہے تھے لولو سرجھیل کی طرف جو کہ پاکستان کی بہت خوبصورت جھیل ہے اور وہاں پہ بھی ہم سب نے بہت انجوائے گیا ہم انجوائے کرنے آئے تھے تو ہر طرف اللہ کا لگ شکر ہے میری بہن کے پچھلی گاڑی میں میری بہن تھی ان کے پانچ بچے تھے اور میرے تین بچے تھے بچے بلکل آب و ہوا کی وجہ سے بھی ٹھیک رہے کیونکہ یہاں پہ تھنڈ تھی موسم کی وجہ سے بھی ٹھیک رہے کسی کو نزلہ زکام بلکل کچھ بھی نہیں ہو الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک رہے کیونکہ اکثر آپ بچوں کے ساتھ جاؤنا تو آپ کو بچوں کا ہی ایشو شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو زکام ہو گیا نزلہ ہو گیا بخار ہو گیا تو سب ٹھیک ٹھاک رہے اور مزے سے انجوائے کیا اس لیے ہم بھی بھرپور انرجی بھری ہوئی تھی ہم خواتین کے اندر بھی اور ماشاءاللہ مرد حضرات تو بچے گاڑی کو چلائی رہتے ہر طرح سے تو ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک تھے اور بلکل آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے چاہئے لیکن ایک ایشو رہا مجھے کہ جو موٹے حضرات ہوتے ہیں ان کو سانس کا ایشو ہو جاتا ہے اتنی چڑھائی نہیں چڑھی جاتی ان سے تو جہاں پہ بھی پیدل آپ کو ٹریکنگ کرنی پڑ جاتی ہے ٹریک پہ چلنا پڑ جاتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوا ہیلڈی مٹاپے کی وجہ سے سانس پھول جاتا تھا ادر وائز اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا پانی کی بوٹل میرے ہاتھ میں ہوتی تھی اور کوئی بہت زیادہ چڑھائی آ جاتی تو میرے ہزبنڈ مجھے کھینس لیتے تھے باقی نارمل چڑھائی میں چڑھ لیتی تھی لیکن مجھے پرابلم ہوا اچھا جی یہ تھی خوبصورت آبشار اور میرے ہزبنڈ ایک سیکنڈ کے لیے گاڑی روکتے تھے اور میں دروازہ کھول کے پاؤں نیچے ضرور لگاتی تھی اتنا ہاں ٹھنڈا برف کا پانی آ رہا تھا اور کچھ ہم گرمیوں سے گئے تھے پاکستانی جو ہوتے ہیں بچارے گرمی کے مارے تو ان کو یہ ساری چیزیں جیسے گاؤں سے کوئی شہر میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نا پینڈوں کی طرح سارا کچھ دیکھ رہے تھے میں اس طرح انجوائے کر رہی تھی اور کھل کے کر رہی تھی کسی کو کوئی اتراز نہیں تھا اور میرے بچے تھوڑا سا مجھ سے کہہ رہے تھے اس دل والی بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس کریں ہمیں پتہ لگ گیا آپ کا دل اتر رہ گیا تو جی یہ دیکھیں یہ بھی بڑے بڑے کیمرے میں اتنے بڑے نہیں لگ رہے بڑے بڑے گلیچئر تھے گاڑیاں چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھی اور ساتھ میں ہم اکثر ٹی وی پہ میں جیوگرافک دیکھتی ہوں وہاں پہ ایسے بکریاں جاری ہوتی ہیں پہاڑوں کی سائیڈوں پہ یہ وہی والا سین تھا بلکل تو جس طرح کی آبشاریں آپ نے پہلے دیکھی ہیں یہ بہت زیادہ آتی ہیں رستے میں جب آپ واپسا ٹاپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لولو سرجیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ رستے میں بہت آتی ہوں کیونکہ اب گلیچئر پگلنے کا ٹائم ہوا ہوا تھا کیونکہ ہر طرف یہاں پہ بھی ناران کاغان میں بھی موسم اچھا تھا تھنڈا تھا لیکن دھوپ تھی تو دھوپ کی وجہ سے گلیچئر پگل رہا تھا تو بہت زیادہ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ گلیچئر کے اندر بلکل بھی نہ جائیں کیونکہ یہ پگل رہا تھا کسی بھی وقت برف ہی تو ہے گر بھی سکتی ہے انسانی جان کا نقصان ہو سکتا ہے تو بس پانی شانی کو انجوائے کر لیں لوگ اکثر یہاں پہ اندر گھسکے مطلب میں برف کے نیچے بیٹھا ہوں یہاں سے میری تصویر بناوں میں کیسے آ رہا ہوں پھر وہی خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اور جیسے کرتے ہوئے جانے نقصان ہو گیا زیادہ تر ینگ جنوریشن ایسے کام کرتی ہے دیکھیں فریج دیکھیں اوپن فریج تھی اور جی گاڑی مسلسل چل رہی تھی اس لیے ویوز بھی تھی جلدی جلدی نہیں لیا جا رہے تھے یہ دیکھیں آپ شاہر بائیک بچارے کی ہو گئے تھی یہاں پہ ایک سیکنڈ گاڑی روکی ہے اور باقی لوگ میں نے کہا پیچھے لائن لگ گئی یہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ جلدی سے گاڑی کو آگے کر لیں بس وہ پاؤں رکھنے والا کلپ مجھے یاد نہیں رہا یہاں سے یہ دیکھ رہے تھے انہوں نے جوگر پہنے ہوئے تھے یہ نہیں پاؤں کہیں پہ بھی ٹپ کر سکے میں تو ہر آپشار پہ پاؤں اپنا لگا کے چیک کرتی تھی کہ کتنا تھنڈا پانی ہے اچھا جی میری بہن کی گاڑی ہمارے پیچھے تھی اور ہم سلسل جائی جا رہے تھے اور آ گیا ہے دریائے کنہار بچوں کو ہم نے اتارا ہے ابھی بھی پانی کی آپ دیکھیں پیچھے کتنا فلو تیز پانی ہے اور میں نے بچوں کو یہاں پہ بٹھایا ہے کہ دیکھیں بس دو پتھر ہے پانی اس طرف ہے یہ اسی پانی سے بہت زیادہ یہ خوش ہو گئے تھے اور یہ میرے بہن کی بیٹی ہی ہمارے ساتھ ہے اور سب لوگ کہتے ہیں آپ آ کے چیک کرو کیونکہ وہ پاہوں بلکل رکھا بھی نہیں جا رہا تھا اتنا تھنڈا پانی تھا بچے کہتے ہیں وہ بہت تھنڈا پانی ہے ہم نے نہیں اندر جانا لیکن بہت اعتیاض تھے ماشاءاللہ میں کہتی کہ دھیان سے بچے کو پکڑ لیں پیچھے پانی بہت دیز ہے میں پچھلے ویلوگز میں کہتی کہ پانی میں بلکل نہیں جانا چاہیے لیکن ایسا پانی ہو اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بھی پانی کو چیک کر لیتے ہیں مجھے آنے دیں اس میں اس میں بیٹھو اس میں تو جی پیچھے دیکھیں بچوں کی بن رہی ہے ٹک ٹاک ینگ جنریشن ٹک ٹاک بنا رہی ہے پانی میں اپنا موں ڈپ کر کے تو جی میں نے ویوز کو کر دیا ذرا تیز تاکہ میرے سبسکرائبر تنگ نہ جائیں اتنا سلو سلو دکھانے کی وجہ سے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم گاڑی کہیں پہ بھی روک کے ہم اس خوبصورتی کنجائے کر سکتے بیٹھ کے آپ کے پاس کوئی بچھانے والی چیز ہو چٹائی ہو کچھ بھی ہو اس کو بچھائیں اور کھانے پینے کی چیزیں نکالیں اور آپ کے بچے سائیڈوں پہ جگہ دیکھیں کتی زیادہ ہے پہاڑوں کے پاس تو اگر آپ کا کہیں پہ جانے کا نہیں ہے پلان کہ ہم نے وہاں جانا ہے اس جگہ پہ جانا ہے لولو سر جھیل جانا ہے سیفل ملوک جانا ہے تو آپ سکون سے یہاں پہ بیٹھیں تو جی سامنے بورڈ ہے لولو سر جھیل کا اور جی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لولو سر جھیل کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور تو جسوس ہوتا ہے نا نئی چیز دیکھنے کا ہم نے نہیں دیکھی تھی کیسی ہوگی کتی خوبصورت ہوگی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی دہر تصویروں میں اور ویڈیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن میں اب خود سے دیکھتے ہیں پتا چلا کہ واقعی بہت خوبصورت گرین اینڈ بلو شیڈ دینے والی یہ جھیل ہے تو بچے اوپر سے ہی پتھر پھینک رہے تھے جو کہ ان کے پتھر بلکل نہیں پہنچ رہے تھے پھر یہ سب تو جی یہ سب لوگ نیچے چلے گئے میں آرام رام سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی اور ادھر ادھر سے کلپس جمع کیے کیونکہ بہت اوپر سے بہت زیادہ خوبصورت بھی عارہ تھا پوری جھیل کا پہاڑوں کے بیچ میں یہ لولو سر جھیل ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے کلر بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اور اکثر اس کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ فل جمع ہوتی ہے جب زیادہ سردی ہوتی ہیں لیکن اب بلکل یہ پانی تھا اور اس میں بہت سارے لوگی درو درباتیں ظاہرے پاس آئے ہوئے تھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بس بچوں کو بہت کیر فلی سب کو گائیڈ کر رہے تھے کیونکہ سب لوگ بس ایک جھیل کے پاس چلے جائیں کسی پانی کے پاس چلے جائیں اور کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں پتھر پھینکنا اور جی اس کے پاس بیٹھ کے تصویریں وغیرہ بنانا تو پھر میرے حضبے نشارہ کر رہے تھے کہ نیچے آجاؤ اور تصویریں بنا دیئے بہت تو ادھر سے نیچے آجاؤ اور پھر میں ہستہ ہستہ نیچے گئی اور ہم نے کافی زیادہ یہاں پہ فوٹوگرافی کی بہت خوبصورت ویو آ رہا تھا تصویروں میں اگر آپ دیکھیں نا پیچھے اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورتی تھی تصویروں میں بہت خوبصورت آ رہا تھا اور ویڈیو میں بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی آ رہا ہے لیکن نیچرل بہت زیادہ خوبصورت تھا تو یہاں پہ ہم نے کافی دیر سٹے کیا اور یہاں پہ کوئی زیادہ بیٹھنے والی کوئی جگہ نہیں تھی تو ہم بس پتھروں گرہ پہ بیٹھے ہو لیکن کافی دیر ہم گپ شپ کرتے رہے ہم سی مزاک کیا تصویریں وغیرہ بنائی پھر جی یہ تھا کہ ابھی ہم نے آگے جانا ہے تو یہ آج کا ہمارا دن کافی لمبا بھی تھا اور کافی حلچل میں بھی رہے کیونکہ ہم نے ایک دن میں کافی جگہوں پہ جانے کا پلان کر لیا تھا تو اگر ہم نے اگر آپ کے بھی جائیں تو جب بھی کبھی نکلے تو ایک جگہ کا پلان ہونا چاہیے کہ آج ہم لولو سر جیل جائیں گے اور وہیں پہ انجوائے کریں گے تو ہم نکل چکے تھے آگے کے لیے ہم جا رہے تھے بابو سر ٹاپ تو جی بائے بائے لولو سر جیل ہم جاتے جاتے بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور بلکل ساکین ایسے کھڑی ہوئی تھی اور کلر جب بھی ہم گاڑی کو جا رہے تھے جب دیکھتے تھے کبھی کسی سائٹ سے بلو کا شیئر آ رہا تھا اور کبھی کسی سائٹ سے گرین کا شیئر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھیں اور اتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں لولو سر جیل تھی جو آپ کو میں نے دکھائی اور امیدیں آپ لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوگی تو جی میں جو لوگ بھی چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو کر دیں سبسکرائب بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لیکن نہ لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جب انسان ٹرپ کر کے آ جاتا ہے تو پھر گھر آ کے گھر کے کام بھی اور اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا کوئی آج کل مجھ سے پوچھ کے دیکھیں ٹرپ ٹرپ تو ہم کر کے آ گئے تھے جب آؤٹنگ ہم کر کے آ گئے تھے لیکن اس کے بعد آ کے گھر میں مجھے یہ ویڈیوز ایڈٹ کرنے میں کافی محنت لگ رہی ہے کیونکہ میں سارے کلپ جمع کرتی ہوں پھر ان کو ایڈٹ کرتی ہوں ظاہرہ پھری ویلوگ بنتا ہے تو آپ لوگوں کا ایک لائک کرنا تو بنتا ہے اور سبسکرائب کر دیں جو نیو لوگ ہیں اتنی خوبصورتی آپ لوگوں کو دکھانے پہ لائک بھی بنتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی ہم بابو سار ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں گاڑی ہماری ہے رما دوان سفر کی طرف اور خوبصورت رستے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کل والا جو ویلوگ ہوگا وہ ہوگا لاسٹ اور میرا آؤٹنگ کا سکس ویلوگ ہوگا وہ اور جو کہ لاسٹ ویلوگ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اچھا جی جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور بتا جاؤں بہت سارے لوگ میرا پورا ویلوگ جب دیکھیں گے اور پورا ہی دیکھنا چاہیے اتنی مینس سے بنایا ہے جب پورا ویلوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ایسی جگہوں پر آئی یہاں ناران کا غان اور بابو سار ٹاپ تک میں پہلی دفعہ آئی ہوں لیکن اس سے پہلے میں مظفرہ باد آزاد کشمیر مری ایسے جگہوں پر ہم جاتے رہتے ہیں مجھے جہاں پہ بھی ایسے نظارے ملتے ہیں میں وہاں پہ ایسے ہی ایکسائیٹڈ ہوتی ہوں جیسے کہ آپ کو میں نے پیچھے ڈیٹیل بتائیے کہ یہ والے نظارے یہ مجھے خوبصورت ہی بہت لگتے ہیں تو بہت سارے میرے سبسکرائبر سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ کو دیکھیں کچھ زیادہ ہی ایکسائیٹڈ ہو رہی ہے تو میں جب بھی کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو یہ گرین پہاڑ اور ایسی جگہوں کو دیکھ کے میں آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو جاتی ہوں تو جی اب میں اس خوبصورت سے ویوز کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی جو لوگ بھی کسی بھی طرح کی آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں ہر طرح کی انفرومیشن لے کے جائیں اور اگر زندگی میں موقع ملتا ہے تو ضرور آؤٹنگ کے لیے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ضرور جائیں اکیلے بلکل بھی مزا نہیں آتا مرد حضرات اکثر اپنے فرینڈز کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن جو اپنی فیملی اپنے بچے اور اپنے میاں بیوی اور جو بھی فیملی میمبرز ہوتے ہیں بہن بھائی مل کے جائیں یا اپنے سسرالی فیملی کے ساتھ مل کے ساتھ جن کے ساتھ بھی آپ کی اچھی سیٹنگ اچھی انڈرسٹیننگ ہے ان کے ساتھ مل کے جائیں اور بہت مزا آتا ہے جب دو تین فیملیز ایک ساتھ جاتی ہیں جب تو بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ایک دوسرے کی اکیلے جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم بھی دو گاڑیوں میں گئے تھے میں تھی اور میری بہن کی فیملی تھی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ کافی لمبا ہو گیا اور آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے بہت شکریہ ہوگا ان لوگوں کا جو میرا ویلوگ پورا دیکھیں گے اور مجھے لائک کریں گے کل تک لیے دیں اجازت اللہ حافظ